اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے برانچز آف مائکرو بائیلوجی اب ہم نے اسے دو طرح سے کلاسیفائی کیا ہے ایک پیور مائکرو بائیلوجی اور ایک اپلائیڈ مائکرو بائیلوجی اب پیور مائکرو بائیلوجی میں جو جو برانچز آتی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے کہ کر کے وہ ہیں وائرولوجی، بیکٹیریولوجی، مائکولوجی، فائیکولوجی، پیراسائٹولوجی، ایمیونولوجی، نیمیٹولوجی اور پروٹوزولوجی وائرولوجی is the study of وائرسز اب ہم اس برانچ میں وائرس کے بارے میں وہ سب کچھ پڑھتے ہیں مطلب اس کا سٹرکچر کے وائرل ڈیجیز ہوتی کیسے یہ تمام چیزیں ہم وائرولوجی میں سٹڈی کریں گے اب بیکٹیریولوجی میں ہم پڑھتے ہیں بیکٹیریہ کے بارے میں بیکٹیریہ کا سٹرکچر اس کا فنکشن وہ کس طرح ڈیجیز کوز کرتے ہیں اس سے کیا بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں ہم بیکٹیریولوجی میں پڑھتے ہیں اب مائیکولوجی میں ہم فنجائے کو study کرتے ہیں مطلب فنجائے میں یسٹ اور مولز کو study کرتے ہیں اس کے بعد ہے فائیکولوجی اس میں ہم الگی کو study کرتے ہیں اور پیراسائٹولوجی میں ہم ان تمام اورگینزمز کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اپنی نیوٹریشن کے لیے host پر depend کرتے ہیں مطلب وہ اپنا کھانا host سے حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں تو ایسے اورگینزمز پیراسائٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں پیراسائٹولوجی میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہے ایمیونولوجی ایمیونولوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم مایکرو اورگینزمز کی مدد سے کس طرح ایمیونیٹی کو boost کر سکتے ہیں یا ایمیونیٹی بڑھا سکتے ہیں جیسے ہم ویکسینز بناتے ہیں مایکروب سے تو یہ تمام اگزیمپلز جو ہیں وہ ایمیونولوجی میں آتی ہیں اب ہم نیمیٹولوجیوں پڑھتے ہیں کہ راؤنڈ وارمز کس طرح disease cause کرتے ہیں کس طرح وہ soil کی fertility بڑھاتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نیمیٹولوجی میں پڑھتے ہیں یعنی ہم راؤنڈ وارمز کے بارے میں سب کچھ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہے پروٹوزولوجی اس میں ہم پروٹوزوہ کے بارے میں پڑھتے ہیں پروٹوزوہ میں ہمارے پاس کیا گیا اگزیمپل ہیں جیسے امیبا پیرمیشم وغیرہ اب ہم پڑھیں گے اپلائیڈ مایکرو بائیلوجی اپلائیڈ مایکرو بائیلوجی مطلب ہم کہا کہا مایکرو بائیلوجی کے نالج کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں اس کی اس طرح تو بہت ساری کلاسیفکیشن ہوتی ہے لیکن ہم مین مین کو ڈسکس کریں گے جس میں میڈیکل مایکرو بائیلوجی فوڈ انڈسٹری مایکرو بائیلوجی اگریکلچرل مایکرو بائیلوجی انڈسٹریل مایکرو بائیلوجی فارماسیوٹیکل مایکرو بائیلوجی ایکویٹک مایکرو بائیلوجی انوائرمنٹل مایکرو بائیلوجی ایسٹرو مایکرو بائیلوجی اور ایکزو مایکرو بائیلوجی اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی برانچز ہم اس کو ڈیوائٹ کر سکتے لیکن ہم بس انہی کو سٹیڈی کریں گے نمبر ون ہے میڈیکل مایکرو بائیلوجی جس میں ہم ان تمام مایکرو اورگینزمز کو سٹیڈی کرتے ہیں جو ڈیزیز خوز کرتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ کس طرح ڈیزیز کو پریونٹ کیا جائے اس کو ٹریٹ کیا جائے یا کس طرح ڈیزیز کو ڈائیگنوز کیا جائے تو تمام وہ اسپیکٹ جن سے ہمیں ڈیزیز کے حوالے سے اور مایکرو اورگینزمز کا ریلیشن پتہ چلے تو ہم وہ میڈیکل مایکرو بائیلوجی میں سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد ہے فوڈ مایکرو بائیلوجی اس میں ہم ریلیشنشپ سٹیڈی کرتے ہیں فوڈ کا اور مایکرو اورگینزمز کا اب فوڈ اور مایکرو اورگینزمز کا کیا ریلیشن ہے کہ کس طرح ہم فوڈ کو پریزرف کر سکتے ہیں بائی یوزنگ مایکروبز کس طرح ہم فوڈ کو سپوائل ہونے سے بچا سکتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ مائکرو آرگینزم جو ہے وہ فوڈ کو سپوائل کرتا ہے تو ہم اس کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں اور کون سی فوڈ بارن علنیس مطلب فوڈ کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کے بارے میں سٹیڈی کیا ہوا ہوگا اور ان مائکرو آرگینزم کے بارے میں بھی ہم اس میں سٹیڈی کرتے ہیں جن سے ہم نیو ڈیری پروڈکٹس یا فوڈ پروڈکٹس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور فوڈ مائکرو آرگینزم کے بارے میں بھی سٹیڈی کرتے ہیں کہ جو ہمارا فوڈ خراب ہوتا ہے تو اس میں ایسا کیا کیمیکل چینج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے فوڈ سپوائل ہوتا ہے تو یہ تمام سٹیڈی فوڈ سے ریلیٹڈ ہم فوڈ مائکرو آرگینزم میں کرتے ہیں اس کے بعد ہے اگریکلچرل مائکرو آرگینزم اس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں ریلیشنشپ آف مائکرو آرگینزم with the crops کہ کون سے مائکرو آرگینزم ڈیجیز کاؤس کروا رہے ہیں ہمارے اگریکلچرل پروڈکٹس میں کون سے مائکرو آرگینزم جو ہیں وہ سوائل کی فرٹیلیٹی کو انکریز کرتے ہیں اور کون سے مائکرو آرگینزم جو ہیں ڈی کمپوزرز کا کام کرتے ہیں ڈی کمپوزرز کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو بریک ڈاؤن کر کے سوائل میٹ کرواتے ہیں تاکہ سوائل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فرٹائل ہو سکے اور کون سے ایسی ڈیجیز ہیں جو مائکرو آرگینزم سے کاؤس ہو رہی ہیں پلانٹس میں تو ہم ان تمام کو سٹیڈی کرتے ہیں اگریکلچرل مائکرو بائلوجی میں اور ہم اس برانچ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ کون سے مائکرو آرگینزم کو ہم یوز کر کے اپنی اگریکلچر کی یلد کو امپروف کر سکتے ہیں کس طرح بڑھا سکتے ہیں اپنی اگریکلچر فیلڈ میں انڈسٹریل مائکرو بائلوجی میں ہم ان تمام مائکرو آرگینزم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم جو ہیں اپنی انڈسٹریل پروڈکٹس کو ان کی پروڈکشن کو انکریز کروا سکے جیسے ہم نئے نئے کیمیکلز بناتے ہیں وائٹامینز بیوریج بریٹ چیز یوگرٹ اور اور بھی ایسے تمام انڈسٹریل پروڈکٹس جو ہم مائکرو آرگینزم کی مدد سے بناتے ہیں تو ہم ان تمام کو اس برانچ میں سٹڈی کرتے ہیں اب ہے فارماسیوٹیکل مائکرو بائلوجی اس میں ہم ان تمام مائکرو آرگینزم کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کی مدد سے ہم انٹی بائٹکس ویکسینز وائٹامینز انزائمز اور ڈراغ اور فوڈ کو پریزرف کرنے والے کیمیکلز ایکویٹیک مائکرو بائلوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کس طرح وارٹر کو پیوریفائی کر سکتے ہیں ہم مائکرو آرگینزم کی مدد سے اور ریلیشنشپ پڑھتے ہیں مائکرو آرگینزمز کا with the other organisms in the aquatic environment انوائرمنٹل مائکرو بائلوجی میں ہم پڑھتے ہیں relationship of مائکرو آرگینزمز and environment کے انوائرمنٹ میں جو دوسرے آرگینزمز رہتے ہیں ان پر مائکرو آرگینزمز کا کیا ایفیکٹ ہے مائکرو آرگینزمز ہمارے انوائرمنٹ میں کیا useful کام کر رہے ہیں یا کیا disease cause کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم انوائرمنٹل مائکرو بائلوجی میں study کرتے ہیں اس کے بعد ہے ایکزو مائکرو بائلوجی اس کو ہم ایکسٹرو مائکرو بائلوجی بھی کہتے ہیں جس میں ہم ان تمام مائکرو آرگینزمز کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ارت کے علاوہ space میں ہوتے ہیں تو وہ ہم اس میں study کرتے ہیں تطور Ин End روی تسمنے روی تسمن میرے block گر ع过 روی تسمن ویدیو روی تلوی